وہ کتاب خواہ ہے مگر کتاب خواہ ہے مگر صاحبِ کتاب نہیں کتاب خواہ ہے مگر صاحبِ کتاب نہیں بہت خوبصورت تیسرا مطالعہ لے کر کے آ رہا استاذ کا عدب کریں گے ہاتھ اڑھائیے انشاءاللہ مرنے کے بعد کریں گے ہاتھ رہیے انشاءاللہ استاذ کا عدب کرنا ہے جو عدب کریں گا وہ خوش نصیب ہوگا اور خوش نصیب دین دنیا دونوں کا مقدر کا سکندر ہوگا عدب کے حوالے سے سنا رہا ہوں دو تین منٹ کا پیغام ہے تعلیمی بیداری کانفرنس ہے اس کے حوالے سے آپ پیغام سن لیں جلسہ ایک تہائی نکل چکا ہے صرف دو تہائی باقی ہیں ہاتھی پاس ہو چکا ہے دم پسیوی ہے انشاءاللہ ایک جھٹکے میں پاس ہو جائے گا ساتھ دیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ مکمل ساتھ دیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بہت سارے لوگ گھبرا رہے ہیں کہ ہر بار گلت ہو جائے گا گلت نہیں ہوگا بھئی ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے دھیان دیجئے گا تیسرا پیغام لے کر کے آ رہا ہوں تین آدمی کی عزت میں اللہ کی عزت ہے بوڑھا آدمی کی عزت کرتے ہیں اللہ کی عزت نیک بادشاہ ہے اس کی عزت اللہ کی عزت ہے اور عالم کی عزت میں اللہ کی عزت ہے دوسری حدیث سنانے کے لئے جا رہا ہوں چار آدمیوں کی عزت میں نبی کی سنت ہے بوڑے آدمی کی عزت نبی کی سنت ہے بادشاہ کی عزت نبی کی سنت ہے باد کی عزت نبی کی سنت ہے عالم کی عزت نبی کی سنت ہے باد کو رولائیں گے سسور کو ہسائیں گے ہاتھ رہیے انشاءاللہ پیچھے سے ہاتھ اٹھانے والے دو چار پھٹھا رکھئے اگر کل الٹا سیدھا جائے تو دوچار لگائی ایک تہائی جلسہ گزر گیا ہے ابھی تک دیل و دماغ حاضر نہیں ذرا دھیان دیئے گا چار آدمی کی عزت میں نبی کی سنت ہے اور تیسری حدیث لا رہا ہوں بڑے کی عزت نہیں کرتا چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا اور عالم کی دل کے میں عزت نہیں ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ایسے لوگوں کا نبی نہیں وہ میرا امتی نہیں دیکھیں آپ لوگ بیٹھ جائیے بارش نہیں ہوگی اگر آپ لوگ بھاگیں گے بارش ہو جائے گی آپ لوگ آپ حوصلے کے ساتھ بیٹھے رہیے بیٹھ جائیے گا بارش نہیں ہوگی اور بھاگیے گا بارش ہو جائے گی آئیے آئیے بہت مربانی ہوگی بہت مہربانی ہوگی آپ بیٹھیں گے بارش نہیں ہوگی انشاءاللہ آئیے آجائی 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 ماشاءاللہ آجائی خیر بارش کی وجہ سے آپ لوگ بھاگ رہے تھے بارش نے آپ کو گھیر لیا ہے اب استا پستا کر کے آپ کو بیٹھنا ہی پڑے گا کہاں بھاگئے گا خیر سن لیجئے آپ نے جلسے کو نکال دیا ایک سوچ لیجئے کہ بارش آ رہی ہے آپ کے حوصلے کے آگے وہ جواب دے دے گی اٹکے گی نہیں انشاءاللہ چلی جائے گی دھیان دیجئے یہ آپ کے دل و دماغ کو تازہ کرنے کے لیے ہے اللہ کی رحمت ہے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو محروم نہ فرمائے چوتھا نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں دھیان سے سنیے گا بڑے کی عزت نہیں چھوٹے پر شفقت نہیں عالم کی عظمت نہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ایسے لوگوں کا نبی نہیں ایسے لوگ ہمارے امتی نہیں چوتھی حدیث آ رہی ہے جس نے کسی کو ایک آیت قرآن کی سکھا دیا وہ اس کا گلام ہے حضرت علی فرماتے ہیں چاہے تو وہ اس کو فروخت کر دے یا آزاد کر دے پانچوہ نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں اس کو دھیان سے سنیے گا پانچوہ نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں اس کو دھیان سے سنیے گا محدث ہیں حدیث پڑھا رہے ہیں بیٹھ کر کے اچانک کھڑے ہو گئے پھر بیٹھ گئے پھر اچانک کھڑے ہو گئے پھر بیٹھ گئے طلبہ نے پوچھا شاگردوں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں کہا کہ میں دراصل اس لیے کھڑا ہوا کہ سامنے میرے استاز کا بچہ کھیلتا ہوا آگیا تھا سامنے میرے استاز کا بچہ کھیلتا ہوا آگیا تھا میں اس کے عدب میں کھڑا ہو گیا تیسری بات کو درہ دھیان مرکے گا آدمی علم سے کم محروم ہوتا ہے جب استاز کی بیعدبی کرتا استاز سے بدگمان ہوتا ہے استاز کی خدمت میں کمی کرتا ہے استاز کو دھوکہ دیتا ہے استاز کا دل تنگ کرتا ہے وہ علم سے محروم ہو جاتا ہے ایک لطیفے پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں ذرا دھیان سے سنیے گا ایک بڑھا ٹرین میں سفر کر رہا تھا ٹکٹ اسی کا تھا سفر کر رہا تھا پیر پھیلا کر کے بڑھا لیٹا ہوا تین جوانہ آکے کہا ہو بڑے میاں پیر سمیٹ کر کے بیٹھو مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں احمد اسرار ہوں دوسرے نے کہا مجھے نہیں پہچانتے میں سید الابرار ہوں تیسرے نے کہا تم مجھے نہیں پہچانتے میں حبیب مختار ہوں اب وہ بڑھا یہ تین پہلوان سے کہاں ٹکرائے پیر سمیٹ کر کے بڑھا بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد اس بڑھے کو حوصلہ ہوا کہ پوچھنا چاہیے ان جوانوں کو یہ کہاں جا رہے ہیں ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو کہا الیگل یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لئے جا رہے ہیں اتفاق سے وہ بڑھا الیگل یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا اب بڑھے کو پاور آ گیا کہا جوان تم نے کیا کہا میرا نام حبیب مختار ہے سید الابرار ہے احمد اسرار میرا نام بھی تو پوچھو کہ میں کون ہوں اب جوانوں نے سوچھا کہ یہ سوکھے باس میں کہاں سے پاور آ گیا سوکھی لکڑی میں کہاں سے پاور آ گیا یہ تو چپچاپ بیٹھا ہوا تھا کہاں سے پاور آ گیا تو بولا کہ آپ بتائیے آپ کون ہیں تو بڑھے نے کہا کہ میں پروردگار ہوں صبح کو الیگل یونیورسٹی پہنچو باپ سے بھیٹ ہو جائے آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی رکھتے نہیں جو فکر جو تدبر کا سلیقہ ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ تحزیب کے مریض کو لوگوں سے فائدہ لوگوں سے فائدہ دفعے مرض کے واسطے دل پیش کیجئے دل پیش کیجئے دفعے مرض کے واسطے دل پیش کیجئے دل پیش کیجئے تھے وہ بھی دن کے خدمتیں استاز کے وز دل چاہتا تھا حدی دل پیش کیجئے بدلا زمان ایسا کے لڑکا پسز سبق کہتا ہے ماسٹر سے دل پیش کیجئے دل پیش کیجئے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس بی میڈیا یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی رائی کومنٹ میں ضرور پیش کریں تو ہمیں بتائیں کہ آپ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا